تو سب سے پہلا کام زبان کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان زبان کو قابو میں رکھ یہ نہیں کہ جو بھی جی میں آیا وہ زبان سے نکال دیا بول پڑے یہ سوچے کہ جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کا کہیں گناہ تو نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے اگر فائدہ نہیں ہے تو بھی وہ لغو ہے اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے در حقیقت جب ایک مرتبہ دل میں یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے زندگی جو اللہ تعالی نے عطا فرما رکھے ہیں ایک ایک لمحہ اس کا بڑی دولت ہے بڑا قیمتی ہے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے ایک ایک لمحہ نعمت اور یہ لمحات گزر رہے ہیں ہر پل ہر لمحے انسان کی عمر گھٹ رہی ہے جتنی محلت لے کر آیا ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے اور نہ جانے کس وقت بیٹھے بٹھائے انسان کو بلاوہ آ جائے اور وہ اللہ تعالی کے حضور پہنچ جائے تو اس سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے لمحات کی قدر ہو اور اس کی قیمت پہچانے اس کو صحیح مصرف پرخش کرنے کی کوشش کرے اور بلا وجہ بے فائدہ کاموں سے اس کو بچائے اللہ تعالی جب یہ قدر و قیمت پیدا فرما دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں زبان بھی قابو میں آ جاتی ہے پھر آدمی بولتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا یا بے فائدہ بات تو نہیں ہو رہی یہ ساری بات سارا احساس پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر پہچاننے سے اور اس بات سے کہ اللہ جل جلالہ ہر وقت موجود ہیں اللہ تعالی میرے ہر قول و فعل کو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس میرے ہر قول و فعل ریکارڈ ہو رہا ہے یہ جو فرمایا مَا يَلْفِذُوا مِنْ قَوْلِنِ اللَّا لَذَهِ رَقِّبُنْ عَتِی تو مانا یہ کہ جو لفظ بھی زبان سے نکالتے ہو وہ اللہ تعالی کے ہاں جا کے ریکارڈ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ کے ختم ہو گیا وہ اللہ تعالی کے بات ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہاں جا کر اس ایک ایک فعل کا ایک ایک قول کا جواب دینا ہوگا کہ کس مصرف میں تم نے خرید حدیث میں آتا ہے نا کہ جب قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے اس کا سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے تو اس میں ایک یہ ہے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے جوانی دی تھی تو اس کو جوانی کو تم نے کس چیز میں بڑھا کیا یعنی کس کام میں جوانی خرچ کی اس کے بارے میں سوال ہوگا تو کس کام میں خرچ کرنے کے بارے کیا جوانی کی اتنے بڑی سالہ سال کی مدد ہے اس کا ایک ایک پل تم نے کس کام میں گزارا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے اس کا جواب دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس بس گزر گیا سو گزر گیا مو سے بات نکل گئی سو نکل گئی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ کس وقت کیا جملہ کیا لفظ تم نے مو سے نکالا تھا اور وہ کس حد تک درست تھا اور کس حد تک فائدہ منت تھا کس حد تک بے فائدہ تھا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ احساس پیدا فرما دے ہم سب کے اندر راقب اللہ تجید ہو تجاہت اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ کرو اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کا مراقبہ کرو تو تجید ہو تجاہت تو اس مراقبے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے تو یہ مراقبہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا اس کے دیکھنے کا اس کے سامنے جواب دہی کرنے کا مراقبہ مراقبہ کے معنی یہ ہے کہ کسرت سے یہ تصور دل میں پیدا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میری باتیں سن رہا ہے قرآن کریم بھرا ہوا اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے ہر بات سنتا ہے ہر بات دیکھتا ہے تو اس کا مراقبہ کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو جب یہ احساس اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر بندے کا ایک قول میں ٹھٹک پیدا ہو جائے ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سر رہو فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ کے معنی ہے خلیش پیدا ہو خلیش یعنی ٹھٹک یعنی ہر مرحلے پر آدمی ہر اقدام پر ہر بات پر آدمی کے دل میں یہ خلیش پیدا ہو کہ جو بات میں کر رہا ہوں یا جو کام میں کر رہا ہوں یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے یہ احساس دل میں پیدا ہو جانا اس کا نام ہے تقویٰ اور وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مراقبے سے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں میری باتیں وہ سن رہے ہیں میرے ہر کام کو وہ دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ان کا جواب دینا ہے یہ باتیں یہ کسرت سے جب آدمی یہ باتیں سوچتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ احساس رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے اور پھر ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے جیسے نگاہ کے سامنے ہیں راقب اللہ تجد ہو تجاہ اس کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گی